جو گائز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ہو گیا آپ سب کا جے کے وائٹی کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہونے والی ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزہدار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی اوف لائن گیمز بتانے والا ہوں جو کہ پورے طریقے سے اوپن ورڈ بھی ہوں گی ہائی گرافکس ہوں گی اور اوف لائن ہو گی مطلب آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں تین مزہدار ٹاپکس دیکھنے کو مل جائیں گے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹ تک دیکھنا ویڈیو میں جو فورت اور ففت نمبر گیم میں وہ پرسنلی تو میری فیوریٹ ہیں میں زیادہ تر ان کو کھیلتا رہتا ہوں تو آل میں نے ان کو بھی اپنی لسٹ میں ایڈ کرتی آئے تو آپ لوگ ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا اور اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا اور چینل پر اگر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن کو آن کر دینا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں سے مس نہ ہو تو چلیں دوستو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے ویڈیو کے اینڈ میں جو فیسٹ گیم ہے وہ ہے لائٹ موٹوز یہ جو گیم ہے یہ پورے طریقے سے آف لائن ہونے والی ہے اور پورے طریقے سے اوپن ورڈ ہے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک سائیکل دیکھنے کو مل جائے گی اور اوپر آپ لوگوں کو ایک میپ دیکھنے کو مل جائے گا آپ لوگوں کو اس میپ میں سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کام کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ دلیوری کا کام کر سکتے ہیں پیزا دلیوری کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہاں پر اپنی جو سائیکل ہے اس کو جو ہے منیجمنٹ کروا سکتے ہیں مطلب اس کو آپ لوگ ہے اس کے کام کروا سکتے ہیں باقی گیم بہت ہی کمال کیے مجھے بہت پسند آئی کیونکہ اس گیم کے جو گرافکس ہیں کنٹرولز ہیں وہ آپ لوگوں کو سیم ٹو سیم جی ٹی ای فائب جیسے دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ لوگ فینس ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ایک بار گیم جو ہے ٹرائے کرنی چاہیے باقی گیم مجھے اچھی لگی کیونکہ اس کے گرافکس جو ہیں کنٹرولز جو ہیں وہ سارے آپ لوگوں کو اپن ورڈ دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ لوگوں نے اس گیم کو ایک بار ٹرائے کرنا چاہیے اور مجھے بتانا چاہیے کہ یہ گیم آپ لوگوں کو کیسی لگی باقی یہاں پر یہ دیکھیں ابھی میں آیا ہوں اس گاڑی کو جو ہے رپیر کروانے تو یہ ایک دکان ہے یہاں پر میں جو چاہوں اپنی سائیکل رپیر کروا سکتا ہوں یہاں پر رنس دیکھنے کو مل جائیں گے آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ جو اپنی مردی کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد آپ لوگ واپس جائیں اپنی جگہ اور یہاں پر آپ لوگوں کو چھوٹا سا میپ دیکھنے کو مل جائے گا اس میپ کو آپ لوگ فولو کر کے آپ لوگ اس سائیکل کے ساتھ ساتھ آسکرین بھی کھا سکتے ہیں تو میں ابھی آپ لوگوں کو ایک آسکرین کھلانے لے جاتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو یہاں پر اوپر جو میپ نظر آ رہا ہے اس میپ کو آپ لوگوں نے فولو کرنا ہے تو یہاں پر شاید ایک شوپ ہے ہمیں وہاں جانا ہوگا تو مجھے لگتا ہے اس گلی میں لیکن یہاں نہیں نہیں ہے پیچھے واپس تو آپ لوگ اس میپ کو اگر فالو کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے کے مل جائیں گے تو آپ لوگ بہت سارا کام کر سکتے ہیں اور گیم جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے مجھے زیادہ پسند آئی اگر آپ لوگ کو ایسی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک بار اس گیم کو ضرور رائے کرنا چاہیے گائز آپ لوگوں نے ایک سٹی گیم کھیل لی اب آپ لوگوں کو ایک دیرسی گیم بھی کھیلنی چاہیے یہ جو گیم ہے یہ پورے آپ لوگوں کو ایک انڈین ویلیج کی جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پر وائٹس دینے والا ہے کیونکہ اس گیم میں آپ لوگوں کو ایک ویلیج میں جو ہے اپنا ٹریکٹر چلانا ہوتا ہے ٹریکٹر کے ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پر چھوٹا سا کام دیا جائے گا آپ لوگوں نے وہ کام کرنا ہے کبھی آپ لوگوں نے لکڑیاں یہاں سے لے کر جانی ہے کبھی آپ لوگوں کو یہاں سے آٹا لے کر جانا ہوتا ہے گیم جو ہے پورے طریقے سے آف لائن ہونے والی گیم مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی کیونکہ یار میں ایک خود گاؤں کا ہوں اور مجھے اس گیم میں وہ ہی وائپس آنے آ رہے ہیں جو مجھے گاؤں میں آتے تھے تو میں نے یار اس گیم کو ایک بار ٹرائے کرنے کی کوشش کی باقی گیم پورے طریقے سے آف لائن ہونے والی ہے اگر آپ لوگ دیسی وائپس لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک بار اس گیم کو ٹرائے کرنا چاہیے اور مجھے بتانا چاہیے کہ یہ گیم آپ لوگوں کو کیسی لگی اب آستائش صاحب کی مشن جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو سوئے مشن جو ہے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں باقی ٹریکٹر آپ لوگ اپنا جو ہے یہاں پر چینج بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کیمرہ انگل چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں تو مجھے جو ہے زیادہ وہی صحیح لگ رہا ہے جو میں پہلے رکھا ہوا تھا یہ کیونکہ اس میں مجھے پورا ٹریکٹر بھی نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہریالی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے تو مطلب مطلب آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے تو اس ٹریکٹر میں اس گیم کو جو ہے اس طرح کیمرہ انگل سے یوز کرنا آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں باقی آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ بھی دیسی ہیں آپ لوگ بھی ویلیج سے ہیں گاؤں سے ہیں تو آپ لوگوں کو کمنٹ بکس میں مجھے بتانا چاہیے کہ آپ لوگ کون کون سے گاؤں سے ہیں اور کون کون سے شہر سے ہیں تو ایک بار آپ لوگوں کو یہ گیم ٹرائے کر کے گاؤں کی وائبز لینا ضروری ہے آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ اب آپ لوگ شہر میں رہ سکیں تو اب آپ لوگوں کو یہ گیم کھلنی ہوگی اس گیم میں آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگ ایک جوب لائز جوب لائز ہوں گے آپ کے پاس دگری تو ہوگی لیکن اس کے جو ہے کاغذ نہیں ہوگے آپ کے پاس وہ جو ہے دگری ہے آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے لیکن اس کے کاغذات نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی جوب نہیں مل رہی اب آپ لوگوں کو اس لیول میں کیا کرنا ہوگا اس گیم میں آپ لوگوں کو جوبز ڈوننے ہوگے جوبز ڈوننے کے لیے آپ لوگوں نے ہر کسی کی آفیس پہ جانا ہوگا وہاں سے آپ لوگوں نے جوب کے لیے بھیک مانگنی ہوگی کیونکہ اب آپ کے بعد دگری کے کاغذات تو ہیں نہیں جن پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے یہاں جہاں بھٹکنے کے بعد آپ لوگوں کو اگر جوب مل جاتی ہے تو آپ لوگ اپنا گزارہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اور ہم لوگ یہاں پر کڑیں تو اب ہم یہاں سے واپس جانا ہوگا تو کوشش کرتے ہیں ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک جوب تو چاہیے اپنی زندگی میں رہنے کے لیے تو اب کوشش کرتے ہیں ہمیں مسٹر تیجو سے ملنا ہوگا نہیں تو ہم لوگ یہاں ہی پر بھوک مر کے بھوک سے مر جائیں گے تو یہ ایک کمال کی گیم ہے جی ٹی اے فائف کی طرح اوپن ویڈ ہے آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں جوب لیس ہیں تو آپ لوگوں کو اس گیم کو کھیل کر اپنی زندگی کو بھی صدارنا چاہیے گائز ہمارے لسٹ کی جو فورت گیم ہے وہ ہے ٹرین پرو یو ایسے یہ بھی ایک کمال کی گیم اوپن ویڈ گیم ہے آپ لوگوں کو یہاں پر سمپل کیا کرنا ہوگا آپ کے پاس دیکھ جو ہے ٹرین ہوگی آپ لوگوں نے اس کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے باقی گیم مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ اس کے گرافیکس کنٹرولز وہ لا جواب ہیں اگر آپ لوگ ٹرین کے وائپس لینا چاہتے ہیں اب اگر آپ لوگوں کو جوب مل گئی ہے اور آپ لوگ اپنا جو ہے وہ جوب سے پکمائیا وہ پیسہ آپ لوگ اڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ گیم ٹرائی کرنی چاہیے اس گیم کے جو گرافیکس ہیں کنٹرولز ہیں وہ لا جواب ہیں یہ گیم آپ لوگوں کو تھوڑا آرام آرام سے مطلب سکھنے کو ملے گی کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ تھوڑی سی مشکل ہے تو آپ لوگوں کو ایک بار آرام آرام سے ٹرائی کرنی چاہیے باقی اس گیم کے کنٹرولز لا جواب ہیں آرام آرام سے یہ گیم آپ لوگوں کے لیے مزیدار بنتی جائے گی اور اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے گرافیکس ہیں آپ لوگوں کے پاس اچھی نالج ہے ٹرین کے بارے میں تو آپ لوگوں کو یہ گیم جو ہے ٹرائی کرنی چاہیے یہاں پر آپ لوگ اپنے کیمرہ انگل بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی مردی کے رکھ سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی بٹن نہیں دیا وہ اپنے مردی کے مطابق یہاں پر جو ہے کیمرہ انگل چینج کر سکتے ہیں باقی آرام آرام سے ہاتھ کی لیویلز پر تین جائیں گے آپ لوگوں نے ان لیویلز پر ذیان دینا ہے باقی گیم مجھے اچھی لگی کیونکہ یار اس گیم میں جو آپ لوگوں کو گرافیکس دیے گئے ہیں وہ لا جواب ہیں آپ لوگ آرام آرام سے ان گیمز کو ٹرائے کرنے جائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے اور اچھی اچھی جو ہے گرافیکس اچھے سے مشن ساتے جائیں گے لیکن ابھی یہ تھوڑی سی انجن پتہ نہیں کیا مسئلہ اس انجن میں یہ بند ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ چورو چورو میں ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ سیکھ جائیں گے باقی گیم بہت اچھی ہے آپ لوگوں کو ایک بار اس کیوں ٹرائے کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو ایک بار ٹرائے کا ڈرائیور بننا چاہیے گائز ہمارے لسٹ کی جو لاسٹ گیم ہے وہ ہے ٹک ٹک ڈرائیورنگ آف لائن گیمز اب آپ لوگ جو ہے ٹرین سے گھوم کر آگئے اب آپ لوگوں کو ایک رکشہ مزیکنے کو مل جائے گا آپ لوگوں نے پیسوں سے ایک رکشہ کرید لیا اب آپ لوگوں کو یہاں پر رکشہ ڈرائیور کرنا ہوگا کیونکہ اپنا بزنس سے اپنا بزنس ہوتا ہے تو اب یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے لوگوں کو اٹھانا ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کرنا ہوگا اب یہاں سے ہم لوگ جیسے ہی بریک مارنگے کیا گاڑی کے جو ہے ٹائر گھومتے ہیں آپ لوگوں کو بہت مزا آنے والا ہے اس گیم میں آپ لوگوں کو سمپلی کیا کرنا ہوگا پرسنجرز کو اٹھا کے ان کی جو ہے منزل تک مچان ہوتا ہے باقی گیم بہت ہی کمال کیونے والی ہے گرافکس کنٹرلز میں آپ لوگوں کو سیم ٹو سیم جی ٹی فائیب جیسی دیکھنے کو مل جائے گی جی ٹی فائیب میں بھی ایسے مشن نہیں ہوں گے یہاں پر آپ لوگ کو گھر دیکھ سکتے ہیں مطلب یہاں پر بہت ہی امیر امیر لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اپشن آرہا ہوگا دو سو چالیس یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو جو پیسنجرز کو یہاں سے لے کر دو سو چالیس میٹر جو ہے دور وہیں پر اپنی جگہ پر پہنچانا ہوتا ہے تو گیم بہت ہی کمال کیونے والی ہے بہت ہی مجھے اچھی لگی کیونکہ ہے اس کے گیم کے جو گرافکس ہیں کنٹرلز سے مشن سے وہ لا جا تو ہم لوگ جو ہے اپنا راستہ خود بنائیں گے اور اس کے بعد اس پیسنجرز کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو یہاں پر وہ راستے بتا رہے دے لیکن مجھے جو ہے اپنا راستہ دونڈ کر اس پیسنجرز کو پہنچانا ہے تو میں اپنی مزدی کے مطابق جا رہا ہوں میں کوئی کمپیٹر یا موبائل والوں کا جو ہے گیم والوں کو نہیں ماننے والا تو اب یہاں سے ہمیں راستے بہت دیکھنے کو مل جائیں گے یہ دیکھو یار اگر ہماری جو ہے کسی گاڑی کے ساتھ تھکا ہی ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے جو پیسے ہیں جو ہمیں ملنے والے ہیں وہ ان میں سے آدھے کاٹ لیں گے تو یہ کمال کی گیم اپن ورڈ گیم ہے آپ لوگوں کو ایک بار اس گیم کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اور مجھے بتانا چاہیے کہ آپ لوگوں کو زیادہ رکشی والی گیمز اچھی لگتی ہیں یا کار والی تو ایک بار اس گیم کو ضرور ٹرائے کرنا گائز آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج جکے وائٹی کی طرف سے جو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے پیش ہوئی وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی آپ نے ساری گیمز دیکھی آپ لوگوں کو گیمز اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا اور چینل پر اگر پہلی بار آئے تھے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن کو آن کر دینا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں سے مس نہ ہو تو انشاءاللہ دوستو ملیں گے کے لئے ایک نئے ویڈیو میں تینکس فور واتنگ گوڈ بائی